اور اب یہ آپ کو بتائیں کہ عراق کے صدر نے انٹلیجنس چیف مصطفیٰ الخادمی کو وزرعظم نامزد کرتے ہوئے نئی حکومت بنانے کی ذمہ داری سومتی ہے عراق کے صدر برہام صالح نے انٹلیجنس عبرہ مصطفیٰ الخادمی کو وزرعظم نامزد کر دیا ہے مصطفیٰ الخادمی کی بطور وزرعظم نامزدگی حالیہ وزرعظم ادنان الزرفی کے نئی عبوری حکومت کی تشکیل میں ناکامی کے بعد کیا گیا ہے عراق کے سرکاری ٹی وی کے مطابق حالیہ وزرعظم ادنان الزرفی نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کی تشکیل کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے اس لیے انہوں نے وزرعظم کے امیدوات کی حیثیت سے دست بردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے ادنان الزرفی کے جانب سے نام واپس لینے کے بعد صدر صالح نے مصطفیٰ الخادمی کو تیسرا قائم مقام وزرعظم نامزدگ کیا ہے مصطفیٰ الخادمی ایراکی نیشنل ٹیلیجنس سرویس میں دوہزل سولہ سے بطورے تریکٹر کام کر رہے ہیں انہیں آئین کے تحت تیس دن کے اندر قابینت تشکیل دینا ہوگی مصطفیٰ سہدر سمیت مختلف شیعہ گروپوں کے علاوہ سنی اور کردش گروپوں نے نئے نامزدگ وزرعظم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے